بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج کی میری یہ ویڈیو زراق ستاونت بچپن فوٹوکاپیر مشین کے بارے میں ہے کہ اگر آپ کی فوٹوکاپیر مشین میں ٹورنر کنٹرول سسٹم فالٹ آ جاتا ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے کلیر کرنا ہے اس کے لئے آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نمیل نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے سب سے پہلے آپ نے لاغن ہو جانا ہے مشین میں ہیش اور لاغن کو پریس کریں کوڈ لکھیں ون نائن تھری فور انٹر اس کے بعد ڈیاغنوسٹک روٹین میں آجیں اور یہاں پہ کافیر روٹین پہ کلک کریں اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے آپ نے مشین کو ری سیٹ کر لینا ہے ون تھری ٹو این وی ایم انیشیلائزیشن پہ کلک کریں یہ چاروں آپشن جو ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور یہاں سے انیشیلائز کر کے کلوز کرنا ہے اس کے بعد سیکنڈ والے کو کلک کرنا ہے انیشیلائز کر کے کلوز کرنا ہے پھر فور نمبر کو کلک کرنا ہے انیشیلائز کر کے کلوز کرنا ہے اور لاسٹ پہ آپ نے تھری نمبر والے پہ وہ کلک کرنا ہے انشیلائز کرنے کے بعد فوٹو کاپیر مشین ری سٹارٹ ہوگی ری سٹارٹ ہونے کے بعد جب مشین آپ کی ری سیٹ ہو جائے گی تو آپ کا فوٹو کاپیر مشین کا ایران جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر ختم نہیں ہوتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے 131 NVM Read Right اس پہ کلک کرنے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ زیرو گرافکس اس پہ کلک کرنا ہے زیرو گرافکس پہ کلک کریں اب یہاں پہ آپ نے سارج کرنا ہے یہ دیکھیں 09-001 TC Lock Out Low TC مطلب Toner Control Lock Out Low ٹھیک ہے اس کو کلک کریں Read Right پہ کلک کریں اور یہاں پہ اس کی ویلیو زیرو رکھنی ہے آپ نے یہاں پہ ویلیو آپ اس کی زیرو رکھیں گے ویلیو زیرو کرنے کے بعد آپ سیو کریں گے اس کے بعد اب آپ نے Toner Control Lock Out Low کے بعد Toner Control Lock Out High سرچ کرنا ہے وہ نمبر ہوگا 09-276 یہ دیکھیں 09-276 Toner Control Lock Out High اس کو کلک کریں یہاں پہ Read Right پہ کلک کریں تو یہ ویلیو بھی دیکھیں زیرو پہ رکھنی ہے یہ میں نے اپنی فوٹو کا پر مشین کی زیرو پہ رکھی ہوئی ہے Defared ویلیو بھی اس کی زیرو ہوتی ہے اس کو بھی آپ نے زیرو پہ رکھنا ہے زیرو پہ رکھنے کے بعد اس کو آپ نے سیف کر لینا ہے سیف کر کے کلوز کریں ایکزٹ کریں اور یہاں سے آپ نے Reset Counter پہ ضرور کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کلوز آؤٹ کر دینا ہے تو ان طریقوں سے آپ کا انشاءاللہ جو Toner Control کا آپشن ہے Toner Control System فالٹ کا وہ حل ہو جائے گا اگر آپ کی فوٹو کپر مشین میں یہ مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اس طریقے سے اس فوٹو کپر مشین کو ٹھیک کر سکتے ہیں فرینڈز اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں Thank you